آپ پس ایک علج پہ پتہ کڑے صحابی سیدنا ابو بکر تے عمر جھگڑا ہو گیا آپ پس کسے بات تے اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ خطال فرمان لگے اے عمر کوئی گال نہیں پہل میں کی تھی ہے غلطی میری ہے تو من معاف کر دیں عمر فرو جذبات چائز فرمان لگے میں معاف نہیں کرنا صدیق فرمان لگے جہے تو صاحب معاف نہیں کرنا میں شکایت رسول اللہ نے جا کے لا چھوڑنی کی دی شکایت لڑائی دی نہیں میں عمر نے معاف کیوں نہیں کی تا شکایت بھی کیسی پکیتا ہے یہ رسول اللہ غلطی ہو گئی لڑائی جو ہو گئی عمر نے معاف کرنا چاہیے تھا سینہ کیوں نہیں کیتا میں شکایت لانا گا سینہ عمر فرمان لگے جاؤ شکایت لانا لو سیدنا صدیق مابو والچل پڑے شکایت لانا تے اپنے تے بند ایک پلہ چکی ہوئے ہیں جبیں بندہ غصے چاہے ہوئے نہ تھے کہتے بیکھے ہیں جی ایک پلہ چکی گئے جاکہ زمیدہ ٹھڑ دے انچل دے آرہے ہیں نبی علیہ السلام نے دورو ویک کے ورمان میرے صاحب آوے کو صدیق آرہے ہیں تے کسینا جھگڑ کے آرہے ہیں یہ رسول اللہ توان کیوں میں پتا چلے ہیں فرمجے تو اینج ٹورے نا میں اپنے دوست دی ادانو سمجھنا اینج چلے نا کسی جھگڑا ہو گیا ہوں دے اے ویکھ لو آنے جانا آگے کہنے لگے مابوم جی میرا جھگڑا ہو گیا عمر فاروق نے فرمائے صدیق پہلے پتا سیبا کسینا ضرور ہو گیا بیٹھ جاؤ تو کیوں ہے مابوم جی میں معافی مانگی یہ معذرت کیتی ہے عمر فاروق نے معاف نہیں کیتا سیدنا عمر فاروق فرمائے میں گھر گیا میں سوچیا لیٹے ہیں نا تے غصہ ٹھنڈا ہویا تے سوچیا اب اے عمر تو معاف کس نو نہیں کیتا ابو بکر فوری اٹھے سیدھا صدیق دیکھا رہا اب آ دیتی ابو بکر صدیق موجود نے دس یا گیا نہیں کہنے لگے جیتھے موجود نہیں پھر نبی پاک دیکھا رہا شکیت لگ گئی ہو رہی ہیں آئے دھوڑے دھوڑے سیدھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام نے دوروں پہ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالی آ رہے ہیں آپ دہ چیرہ سرخ ہو گیا ہم سیدھا ابو بکر سمجھ گیا ہے کہ میری اچھ گیت جو کہ میں لائی ہے نا جو انہیں عمر فاروق آ رہے ہیں نبی پہ تانراز ہو رہے ہیں سیدنا صدیق پچھے بیٹھے جانے گھٹنے دے بالے چل کے اگے ہو کے کہنے لگے مابوب جی عمر نے کچھ نہ کہنا غلطی میری اسی کچھ نہ کہنا عمر فاروق نو خطا میری یہ غلطی میری یہ پہل میں کیتی ہے فرمایا ٹھہر جا ابو بکر رک جاؤ سینا عمر فاروق آ گئے نبی علیہ السلام نے چیرہ غصے چھائے ہوئے آپ سیدھا چڑھ گیا ممبر تھے اللہ دی ہم دو سنا بیان کر گئے فرمایا امیر صاحبہ ایک سوال کرنا چاہنا جی جس دن میں مکہ مقرمہ اندر نبوہ دیلان کیتا سی پہلے پہلے دن تُسی سارے جنہیں سامنے میرے بیٹھے ہو سارے کہندے سے نبی چھوٹ بول دینا حضر باللہ ہے نبی کوئی نہیں اوہ کون سی پہلے دن تو جڑان دا سی نبی سچ کہہ رہے ہیں جو فرما رہے ہیں فرمایا مابوب جی اوہ صدیق سی کیسا منظر روحانی ہوئے گا مسد نبی ممر رسول رسولہ خطبہ دے رہے ہیں موضوع صحابہ دی شان صدیق دی اصمت فرمایا کون سی جو پہلے دن تو میری تصدیق کرنے والا مابوب جی اوہ بکر صدیق فرما گرے ہیں میرے ساتھ انہوں کیوں نہیں یہ محف کر دے کیوں نہیں یہ چھڑ دے عبداللہ بن عمر فرما دے نے اس خطبے تو باز زندگی بر کسے صحابی نے قدر صدیق نو نراز نہیں کیتا صحابہ اکرام رضوان اللہ علم جمعین عقیدت محبت اظہار کروں میں پوچھنا چالنا یہ صحابہ اکرام جو کوئی صحابی صدیق نو قدر نراز نہیں سی کرنا تو انہوں کی ہوگی ہے چودہ سو سال بعد سیاہ دل والا سیاہ سوچ والا صحابہ تے جرا کرے صحابہ